جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2018 میں آئی ایک سائیکولوجیکل ہورر فلم موز کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی کنفیوزنگ ہے اور اس کی کئی تھیوریز نکلتی ہیں جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو یہ فلم باقی ہورر موویز سے کافی الگ ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں میں آپ کو وہاں پر اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا تو بینا کوئی وقت گواہ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایکسپلانیشن دوستو فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنے پروٹیکٹر کو یاد کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یا حفیظو تم میرے اور میرے پریوار کے رکھشک ہو تو مجھے شیطانوں سے بچاؤ دوستو اس لڑکی کا نام ہوتا ہے سلمہ جو بوزنیا کی رہنے والی ہوتی ہے وار میں اس کے پیرنٹس کی موت ہو گئی ہوتی ہے تو یہ اپنے بوائی فرنڈ ایلیکس اور اپنے ڈاگ کے ساتھ ان کا فیونرل اٹینڈ کر کے وہاں سے جانے والی ہوتی ہے لیکن اچانک ان کی گاڑی فس جاتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے وہ ایک جنگل میں فس گئے ہوتے ہیں جہاں وار ہوئی تھی اور اسی کاران اس جنگل میں کئی ساری مائنز بچھی ہوئی تھی ایلیکس مدد بلانے کے لیے کال کرتا ہے لیکن اس کا کال نہیں لگتا وہ سلمہ سے کہتا ہے کہ انہیں پیدل ہی یہ جنگل پار کرنا ہوگا لیکن سلمہ راضی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اسے کچھ عجیب لگ رہا ہوتا ہے ایلیکس اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا تو وہ راضی ہو جاتی ہے جب وہ دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں تو سلمہ کو جھاڑیوں میں ایک انجان آخریتی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کے وہ ڈر جاتی ہے وہ ایلیکس کو یہ بتاتی ہے تو ایلیکس وہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا تب ہی اس کی نظر ایک جیپ پہ پڑتی ہے تو وہ جیپ کے اندر پڑے بیک کو کھولتا ہے اس کے اندر اسے ایک واکی ٹاکی ملتی ہے جس سے وہ مدد مانگنا چاہتا ہے سلمہ اسے کہتی ہے کہ وہ دونوں یہاں اکیلے ہیں تو اسے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ایسے کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ایلیکس اس کی نہیں سنتا اور واکی ٹاکی آن کر کے وہ مدد مانگتا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا سلمہ ایلیکس کو اپنا لوکٹ دکھاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ لوکٹ اس کے پتا نے اسے دیا تھا یہ یا حفیظو ہیں جو ایک مہان رکشک ہیں اور اس کے لیے وہ ایک فرشتے ہیں جب وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں تو سلمہ کو ایسا ویتیت ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے لیکن جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ایلیکس کافی آگے نکل گیا ہوتا ہے اور سلمہ پیچھے رہ گئی ہوتی ہے تب ہی سلمہ کے آگے دو آدمی آتے ہیں جو وہ وکی ٹاکی پہ ایلیکس کی آواز سن کر وہاں آئے ہوتے ہیں ان دونوں آدمیوں کے نام ہوتے ہیں ملوس اور غل سلمہ انہیں دیکھ کے ڈڑ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ آدمی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک سلمہ کا پیر ایک مائن پہ پڑ جاتا ہے تو وہ زخمی ہو جاتی ہے تب ہی غل اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تب ہی سلمہ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور یہ ایک سپنا ہوتا ہے وہ ایلیکس کو اپنے پاس پاتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے سلمہ زخمی ہو گئی ہوتی ہے اور اس کا ڈاغ مر گیا ہوتا ہے ان دونوں آدمیوں کو انگلیش نہیں آتی ہے تو وہ اپنی بھاشا میں ایلیکس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی گرل فرنڈ کا پیر ایک مائن پہ آ گیا تھا جس سے مائن پھٹ گئی اور اس کی گرل فرنڈ زخمی ہو گئی سلمہ ایلیکس سے کہتی ہے کہ وہ ان دونوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایلیکس اس کی نہیں سنتا اور ان سے مدد مانگتا ہے ایلیکس پولیس کو کال کرتا ہے مدد کے لیے لیکن وہاں کسی کو بھی انگلیش سمجھ نہیں آتی ہے ایلیکس سلمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلمہ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ آدمی ایلیکس کو شوٹ کر دیتے ہیں اور سلمہ کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ سلمہ کو ایک گفہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں اسے بری طرح مارتے ہیں اس کے بعد وہ ایلیکس کو سلمہ کے سامنے لاتے ہیں تو ایلیکس سلمہ کو اس کا لوکٹ دیتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ وہ اس کی رکشہ نہیں کر پایا پھر وہ ایلیکس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں تب ہی اچانک سلمہ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور یہ ایک سپنا ہوتا ہے وہ ایلیکس کو اپنے پاس پاتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ فکر نہ کرے وہ جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے تب ہی ملوس وہاں آتا ہے جو سلمہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اس پہ تھوک دیتی ہے یہ بیشتی دیکھ کے ملوس اسے مارنے جاتا ہے لیکن ایلیکس اسے روک دیتا ہے اور ول اسے باہر لے جاتا ہے ایلیکس جب سلمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے تو ایلیکس اسے دھمکی دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو سلمہ اپنا آپاک ہو چکی ہوتی ہے سپنے دیکھنے کی وجہ سے ایلیکس باہر جاتا ہے اور ملوس اور ول سے مافی مانگتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کی گرل فرنڈ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے تو وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے تب ہی ملوس گن لے کے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے جانے نہیں دیتا ول اسے کہتا ہے کہ اگر وہ انہیں دس ہزار پاؤنڈز دے گا تو وہ انہیں یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دیں گے ایلیکس یہ آفر ٹھکرا دیتا ہے تو وہ اسے پیٹتے ہیں تب ہی سلمہ یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور یہ دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اس گفہ میں سلمہ کے پیچھے ایک انجان آکڑتی دکھتی ہے جو شروعات سے اس کے ساتھ تھی تب ہی سلمہ ایک چاکو اٹھاتی ہے اور ملوس کو مار ڈالتی ہے وہ انجان آکڑتی ملوس کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے اس کے بعد سلمہ بل سے لڑتی ہے جو اسے بری طرح پیٹتا ہے لیکن سلمہ کسی طرح اسے مار گراتی ہے اور ہم اسی انجان آکڑتی کو وہاں کھڑا پاتے ہیں اس کے بعد سلمہ ایلیکس کے پاس جاتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے وہ ایلیکس کو بتاتی ہے کہ اس نے ان دونوں کو مار ڈالا ہے یہ سن کے ایلیکس حیران ہو جاتا ہے کہ آخر وہ اکیلے انہیں کیسے مار سکتی ہے ایلیکس گفا کے اندر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سچ میں ان دونوں کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے وہ دونوں مل کے ان کی لاش کو گارنے لگتے ہیں لیکن ایلیکس سلمہ پہ گصہ کرتا ہے تب ہی سلمہ کو یاد آتا ہے کہ اس کا لوکٹ کہیں کھو گیا ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے جاتی ہے تب ہی ایلیکس دیکھتا ہے کہ وہ لبھی زندہ ہے وہ اسے ایک پتھر سے مارنے جاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کر پاتا تب ہی سلمہ گن لے کے وہاں آتی ہے تو ایلیکس اس سے گن چھین لیتا ہے ایلیکس سلمہ کو ول کے پاس لے جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے تب ہی ول سلمہ سے کہتا ہے کہ شاید اسی نے اس کے پریوار کو مارا ہے یہ سن کے سلمہ بھڑک جاتی ہے اور ایک پتھر سے اس کا مو توڑ دیتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے یہ دیکھ کے ایلیکس بہت روتا ہے اور سلمہ کو اکیلا چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں ایلیکس اور اس کی نئی گرل فرنڈ رہ رہے ہوتے ہیں ایلیکس جب فون کرنے جاتا ہے تو وہاں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایلیکس اپنے سامنے سلمہ کو پاتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی آئیے بات کرتے ہیں اس کی تھیوریز اور اینڈنگ کے بارے میں دوستو اس فلم سے دو تھیوریز نکل کے سامنے آتی ہیں پہلی یہ کہ سلمہ کو جو آخریتی دکھ رہی تھی وہ اس کے رکشک یا حفیظو تھے اس کے پتا نے اسے ایک حماج لجا دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے ایک جادوی سمبل جو ایول سے پروٹیکٹ کرتا ہے اسی حماج لجا کے جادو سے وہ آخریتی اس کے پاس ہی تھی اور اسے پروٹیکٹ کر رہی تھی جب سلمہ کو ڈر لگنے لگا تو وہ آخریتی اس کے پاس آئی اور اسے سپنے کے ذریعے بتانے لگی کہ وہ آدمی اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں انہی سپنوں سے سلمہ کو پتا چلا کہ وہ آدمی گلت ہیں اور انہیں ہانی پہنچا سکتے ہیں اسی لئے وہ ایلیکس کو سمجھا رہی تھی کہ وہ ان سے مدد نہ مانگے لیکن ایلیکس اس کی نہیں سن رہا تھا جب ان لوگوں نے ایلیکس کو پیٹا تو سلمہ نے وہ دیکھ لیا سلمہ جب اپنی جان بچانے کے لئے بھاگی تو اس کے رکشک نے اس کی رکشہ کری اور ان دونوں کو مار ڈالا سلمہ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں لوگوں نے ہی اس کے پیرنٹس کو مارا ہے اسی لئے وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی یا حفیظو نے سلمہ کو ہر طرح سے بچایا اور وہ اصلی تھا تب ہی وہ صرف سلمہ کو ہی دیکھ رہا تھا دوستو دوسری تھیوری یہ نکل کے آتی ہے کہ اپنے پیرنٹس کی موت کی وجہ سے سلمہ صدمے میں چلی گئی اور وہ یا حفیظو کو دیا تھا اس کی رکشہ کے لئے تو یہی بات اس کے دماغ میں گھومنے لگی اور اس نے ایک امیجنری انٹیٹی بنا لی دوستو اس کے دماغ میں کئی سپنے آئے جیسے کی ول کا اس کے ساتھ زبردستی کرنا اور ایلیکس کو جان سے مارنا آ دی انہی ہیلیوشنیشنز کی وجہ سے وہ ان آدمیوں پر گصہ کرتی تھی اور ایلیکس کو ان سے مدد نہ مانگنے کے لئے گہتی تھی اس کو لگنے لگا تھا کہ ان آدمیوں نے اس کے پیرنٹس کو مارا ہے اور یہ بہت گلت ہیں لیکن وہ آدمی سچ میں ہی گلت تھے اسی لئے سلمہ نے انہیں مار ڈالا دوستو بات کریں اس فلم کی اینڈنگ کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایلیکس نے جب سلمہ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا دماغ صدمے میں چلا گیا وہ پہلی بار کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہا تھا اسی لئے وہ عجیب ریاکٹ کر رہا تھا ہمیں جو دکھایا گیا ہے کہ ایلیکس سلمہ کو چھوڑ کے چلا گیا اور ایک نئی گل فرینڈ کے ساتھ کہیں رہنے لگا وہ سب اس کا ہیلوشنیشن تھا لاشٹ میں جب وہ دھماکہ ہوا تو وہ دھماکہ کہیں اور کا نہیں بلکہ جنگل میں پڑی ایک مائن کا تھا اور تب ہی سلمہ گن لے کے اس کے سامنے تھی یعنی وہ جنگل سے باہر نکل ہی نہیں پایا تھا دوستو ایلیکس ایک بیکار بائی فرینڈ تھا جو اپنی گل فرینڈ کی صحیح بات بھی نہیں سنتا تھا اس کی گل فرینڈ کو جنگل میں بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کسی سے مدد نہ مانگنے کے لئے کہتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی نہیں سنتا اور ان لوگوں سے مدد مانگتا ہے لیکن اس کی گل فرینڈ کو پتا تھا کہ ہیلپ کرنے والا کیا پتا ان کے ساتھ غلط کر دے اسی لئے وہ ڈر رہی تھی لیکن ایلیکس نے اس کی ایک نہیں سنی اور ہوا وہی ان لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا اسی لئے سلمہ کو انہیں مارنا پڑا دوستو فلم میں ایسے کئی سینز ہیں جہاں ایلیکس سلمہ کو اکیلے چھوڑ کے کہیں چلا جاتا ہے جبکہ سلمہ اسے منع بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے دوستو آپ نے کئی ساری ہورر موویز دیکھی ہوں گی لیکن یہ مووی ان سب سے الگ ہے اگر آپ کا من ہو تو اسے ایک بار ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کے ساؤنڈ ایفیکٹس کافی اچھے ہیں اور سبھی ایکٹرز نے اس میں اچھا کام کیا ہے میں اس فلم کو دیتا ہوں 2.5 آؤٹ آف 5 سٹارز آپ اسے کتنے سٹارز دینا چاہیں گے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور مووی دیکھنے کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کریں میں آپ کو وہاں پہ اس کی لنک پروائٹ کر دوں گا اور ہاں دوستو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند